یہاں سے ناسٹہ لینا چاہیے ہارا میں ریاد میں ایک دم ایک نمبر ناسٹہ ملتا ہے بھائی اور مسجد کو گئے تھے ہم جنازی کی نماز پڑھ لیے فل ڈے کا ویلوگ ہے صبح سے لے کے شام تک جو بھی ہوا میں اس ویڈیو میں بتایا ہوں پورا ویڈیو دیکھی گیا ایک جنازی بھی گیا اس میں میں ہلو گائیس گوڑ مورن اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آنڈ بچ کے پانچ منٹ ہو رہا ہے میرا نہیں ہے بھائی عبداللہ بھائی کیسے سو گیا تھے کو گھوڑے بیچ کے عبداللہ بھائی بس تارام سے سو رہا ہے میں عبداللہ بھائی کو لے کر کے چھوٹے ہائدر آباد میں جا رہا ہوں لوگ بولتے ہیں نا یار تم ہائدر آباد کو نہیں آتے اس کو لے کے لیکن ابھی جا رہا ہوں چھوٹے ہائدر آباد میں ہی الہارہ الہارہ وہاں سے میرے کو لینا ہے ناسٹا کیوں بولے تو جو کون سا یار وہ میں ابھی بتاتا ہوں وہاں سے جو میں بریکفرس دو چھا اور وڑا لے کے گیا تھا نا بھائی ایک نمبر چٹنی کے ساتھ ماشاءاللہ ابھی میں ہی الوزرات میں ہوں ابھی دیرے آگے چلیں گے پھر ہارہ میں چلتے ہیں بھائی سے پرمیشن لیا ہوں میں لینا پڑتا ہے نا کیونکہ میں سیدھا جامانورہ سے ادھر آ رہا ہوں چلیے چلتے ہیں اب یہ سیگنل سے لیفٹ جانا پڑے گا پھر آگے سے جو یوٹن کرلوں گا تو نہیں یوٹن نہیں کرنا یار یہ دیکھو نون پہنچ چکا ہوں عبداللہ بھائی کو میں پرمیشن یہ بول رہا تھا کہ بھائی کو سیدھے گھر چھوڑنا ہوتا ہے لیکن میں گھر نہیں جا کے بھائی کو بولا چلو ہوتل جا کے میرے کو ناسٹا لینا ہے تو بولتے ہیں ماں بھی مشکلہ آ رہا میں آج بھی دیکھو لوہے کی بریج ہے پتہ نہیں یار یہ کونسے سال میں بنی تھی یہ لوہے کی بریج کمنٹ کر کے بتانا کوئی نہیں کریں گے تو ایک جناب تو کمنٹ پکا کر کے بولیں گے یہ بریج کب بنی ہے ریاد میں ویسے یہ ہر جگہ ہے باتھا میں بھی ہے پھر سوگ مکہ کے سیڈ میں بھی ہے یعنی شمیسی کا جو ایریہ ہے نا ادھر بھی اس طرح کی بریج ہے لیکن آپ کہاں بن رہے بھائی ہے ایسے بریج ہے یوٹن کے لیے رکا ہوں یہاں پر یہ کنگ عبدالعزیز روڈ ہے یہ جو گاڑیاں جا رہے ہیں یہ ہوتل ہے بھائی ہے ایسین فوڈ خزانہ عبداللہ بھائی ہمارا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور میں ناسٹا لے لے کے جا رہا ہوں شکران 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 حبیبی شکران الہین رب بھائی تعالی تو روکے ٹائم دیا بھائی اپنے کو ناسٹا لینے کے لیے رہا فول ہاں لیکن ہاتھا ما فی فول ہاتھا دوشا ہاتھا دوشا وڑا ایی ہوتو وڑا دوشا وڑا دوشا بھائی لیکن انتہا معافی ہاتھا دا انتہا اپا بھائی ن Mang on یہ ٹرافک فول ہیں بھائی دار تو اب یہاں سے جلح نکلا پڑا پڑی 20 مینٹ ہو رہے ہیں واقعے میں بھائیہ دوشہ تیز اور تیسٹی سامبر بھی تیسٹی وڑا بھی تیسٹی اور چھٹنی بھی ایک دم ماشاءاللہ سہی بورو نا آپ کو حیدر آباد تیلنگانہ کی یاد آ جاتی ہے اگر آپ یہ چھٹنی کھیں گے تو میں دو بار ہو گیا خاص کر کے جا کر میں لے رہا ہوں اس ہوتل سے ماشاءاللہ جو بھی استاد ہے نا واقعے میں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ناشٹا کرنے کے بعد میں گیا تھا ایٹی ایم پر الراجی کے کیونکہ میں ایک دوست کے پیسے جمع کرنا تھا تین سو ریال تو وہ جو ہے بھائی ساپ کے ایٹی ایم میں میں جمع کر رہا ہوں ایٹی ایم مشین پر الراجی دھراب روڑ پر جو الراجی بینک ہے وہاں پر جو ہے میں یہ پیسے جمع کر دیا ہوں تین سو ریال روپیہ بولا ہوں گا شاید میں تین سو ریال تو دوست کے پیسے تھے ضروری تھا جمع کرنا ورنہ پھر مشکل ہو جاتی تھی جا کر کے جمع کر دیا ہوں ویڈیو کو لائک کرو یار ویڈیو کو لائک کرو آگے شیئر کرو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی ویڈیو کے ساتھ اور مسجد کو بھی جانا ہے ہمارے کوئی جنازے کی نماز پڑھنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے نا ریاد بس جو ہے ابھی گلی گلی میں چل رہی ہے بھائی ریاد کی جو گلی ہے شفا کی گلی ہے شفا کا جو عدگاہ ہے ٹھیک ہے دیراب روڑ پہ جو عدگاہ ہے وہ گلیوں میں یہ بس گھوم رہی ہے اور گلیوں میں بس ٹینڈ بنا کے رکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا پیٹرول ڈال رہا ہوں گاڑی میں ڈال دیا پیٹرول بھائی پچاس ریال کا ہارا سے جس سوٹل کا میں ناسٹرہ لے کے آیا تھا نا بھائی ایک نمبر ہے بھائی ایک نمبر واللہ چٹنی پھلی کی چٹنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نارل کی چٹنی ملے گی ٹھیک ہے پھلی کی چٹنی اور دوشے کا وڑے کا جو ٹیسٹ ہے نا اور سامبر آپ سامبر ایسے ہی پی جاؤ گے ماشاءاللہ جو استاد ہے نا کمال کے استاد ہے ماشاءاللہ جو بھی ہے میں تو دیکھا نہیں بھائی کو لیکن نمبر ون میرے کو دو پیس وڑا اور ایک مسالہ دوشہ گیرہ ریال کا پڑا ہے الحمدللہ ہو گیا پیڑ بھر کے ناسٹرہ ہو گیا ابھی عبداللہ بھائی کا ویٹ کریں گے کر کے پاس ساڑھے گیارہ بجے پھر اس کو لے کے نکلیں گے ادھر سے آج کا بلوگ کچھ اسی طرح سے ہے صحیح ملتے ہیں آپ کو ایک نیپ کے بعد میں عبداللہ تو نکل چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے بہت برا آکسیڈنٹ ہو آئے پیچھے پرا گلاس پڑا ہوئے کیونکہ یہ گاڑی جو گلاس والی جو گاڑی ہوتی ہے نا یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ سیڈ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھو اس کا گلاس گر گیا یہ گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا اس کا گلاس گر گیا نیچے صحیح ایکسیڈنٹ بولے تو گاڑیوں کا نہیں ہوا ہے لیکن جو گلاس لے جانے والی جو گاڑی ہوتی ہے نا اس میں سے گلاس زمین پہ نیچے گر گیا روڑ کے اوپر لگتا ہے کسی کو ڈیامیس تو نہیں ہوا لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس ہوتے بھائی جو بھی اس طرح کے گلاس یا لوڈنگ گاڑی پہ جو بھی سامن لے جاتے ہیں نا اچھے سے پاندھ کے لے جایا کرو کیونکہ گاڑی سپیڈ ہوتی ہے سامنج میں نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی ایسے ہوا ہے کنگ فاد روڑ پہ ایک بندے کے گاڑی سے دور گر گیا نیچے لکڑی کا دور جو ہوتا ہے وہ دور نیچے گر گیا اچھا وہاں ٹیکسی والے بھائی نے فور اینڈکٹر دال کے روکے پھر وہ دور پاٹا دیا ہے باجوں میں میں گاڑی چلا رہا ہوں عبداللہ بھائی ویڈیو بنا رہا ہے آئی فون سے آئی فون تیرہ ہے ممکن آئی فون ٹویل آئی فون تھٹین سے ویڈیو بنا رہا ہے یا اللہ عبداللہ بھائی تھوڑا ریشٹ کریں ریشٹ کے بعد بھائی آئے ہیں آتی کا مارکٹ یہ مسجد میں بہت پرانی مسجد ہے آتی کا بہت بڑی مسجد ہے بھائی اندر سے یہ اور یہاں پر کبھی کبھی جنازے بھی آتے ہیں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے چلیے چلتے ہیں اس مسجد میں تو بھائی یہ اتی کا کی جو مسجد ہے مسجد کی اندر کا نظارہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی مسجد ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس میں ایک پاکستانی پتھان بھائی کا جنازہ آیا ہوا ہے یہ جو ایمبلنس جا رہا ہے ابھی جنازے کا نماز پڑھے بھائی یہ پاکستانی بندے کا ہے کوئی پتھان کا انتخال ہوا ہے اس میں صندوق میں پاک کر کے جا رہا ہے ابھی ائرپورٹ جائے گا ایمبلنس یہ چلا گیا اللہ رحم کرے بھائی تو بھائی آپ لوگوں نے فل ویڈیو دیکھا ہوگا پورا دن کا ویڈیو بنایا تھا میں کل لیکن اس میں جو ہے نا ایک جگہ ہم دیکھیں ہوں گے آپ جو کہ جنازہ گیا ہے ایک پتھان بھائی کا تو ایسے کتنے جنازے ہوتے رہتے ہیں ریاض میں ایک ایک بار ایک ایک مسجد میں بیس بیس باویس باویس جنازے جاتے ہیں ٹھیک ہے لازٹ ٹائم ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھنے گئے تھے بوابہ تین بل کے الگسیم روڑ پہ جو کنگ فاز روڑ پہ جو مسجد ہے وہاں پہ اس دن پتا چلا تھا ہم کو کہ کنگ خالد کی جو مسجد ہے کنگ خالد تو ان کے مسجد میں جو ہے باویس جنازے ایک ہی دمائے تھے ایک ہی نماز میں اثر کی نماز میں زیادہ تر جنازے جو ہے اثر کی نماز میں ہی آتے یہاں ریاض میں ویسے ہر دن جنازے کی نماز ہوتی رہتی ہے مسجد ریاض میں کچھ مسجدیں ہیں جو بڑے بڑی مسجد ہیں جہاں جنازوں کی نماز پڑھائی جاتی ہے باقی کا جو ہے بھائی ہم نے جو پڑھا دیکھو جب میں وہ میرے کو یعنی سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا جب بھی میں وہ باوکس کو دیکھتا ہونا تو عجیب فیل ہوتا ہے بھائی کہ ایک صندوق ہوتا ہے میں ویڈیو نہیں بنایا وہ صندوق کا کیونکہ لوگ جلدی سے وہاں سے اٹھائے پھر لے جا کے جو ہے ایمبولینس میں ڈال دیئے ایمبولینس جائے گی ایرپورٹ انخالد انٹرناشنل ایرپورٹ جائے گی وہاں سے پھر فلائٹ میں چڑھا دیں گے وہ باکس کو وہ آپ کا جو لگیج ہوتا ہے وہ لگیج کے ساتھ ہی جاتا ہے اس کے لئے کوئی سپیشل فلائٹ نہیں ہوتا ہے جو فلائٹ ابھی پاکستان جائے گی وہ ہی فلائٹ میں جو ہے اس کو باکس کو چڑھا دیا جائے گا پھر اس کے بعد وہ جنازہ پہنچ جائے گا انڈیا کے بھی بہت سارے جنازے جاتے ہیں میرے تین چار دوستوں کا انتخال ہوا ہے ادھر کسی کا زیادہ تر دو یا تین لوگوں کا ہٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے تو بس یہ میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو جو گھر پہ رہتے ہیں ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ جو باہر رہتے ہیں اس کو زیادہ تینچن نہ دیا کریں تینچن کا مطلب پائسوں سے ریلیٹیڈ لڑائی جگڑوں سے ریلیٹیڈ جو بھی ہوتا ہے وہ بندے کو ترنت نہ سنائیں دیرے دیرے سے سنائیں تو اچھا رہتا ہے کیوں اگر کچھ سنینلی اگر آپ کچھ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ سنینلی سنائیں گے تو ہو سکتے ہیں بندے کو تینچن کی وجہ سے ہٹ اٹیک آ جائے دیکھو سعودی عرب میں اتنا کچھ انسان ہستا تو ہے لیکن اس کی ہسی دل سے نہیں ہوتی ہے دل سے ہسنے والا بندہ بہت الگ ہوتا ہے اور اوپر اوپر جو ہس کے بتاتا ہے وہ اپنے آپ کو صرف یہ پیش کرتا ہے کہ ہاں میں خوش ہوں آپ لوگ بھی خوش رہو جو فیملی والے ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے بندہ باہر ہوتا ہے پیسہ کما کے بیشتا ہے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا دیتا ہے سیکرپائس کر دیتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو اللہ جتنے بھی جو ہمارے غیر ملکی جو اس طرح کے گلف میں یا انڈیا سے باہر اپنے گھر والوں سے دور کام کر رہنا اللہ ان کو صحیح سلامت اپنے گھر تک پہنچائے اگر اللہ ان کی موت بھی لکھائے ان کے خسمت میں تو اللہ ان کی موت جو ان کے گھر والوں کے سامنے عطا کرے تاکہ گھر والے بھی ان کو اچھے سے دیکھ سکے بھائی دیکھو اس طرح سے اب باہر انتخال ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اب یہ جو بندے کو یہاں سے تو جنازے کی نماز پڑھ کے بھی جنازے کی نماز پڑھائے جنازے کی نماز پڑھانے کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے نہلاتے ہیں نا پانی گسل دیتے ہیں نا تو وہ انڈیا میں پاکستان میں جہاں بھی ڈیڈ بوڈی جاتی ہے وہاں کیا فرزے دیتے نہیں دیتے ہوں گے میرے خیال سے یہ سوال ہے آپ لوگ بتانا کومنٹ میں باقی کا اللہ رحم کرے بھائی کے جو بھی تھے ان کے لئے دعا ضرور کریے گا اور سب لوگوں کے لئے دعا ضرور کریے گا بھائیہ میں تو ہر وہاں ٹائم دعا کرتا رہتا ہوں میں گل سوچا نہیں تھا میرے پتا بھی نہیں تھا کہ ایک جنازہ آیا ہوا ہے بعد میں جب میں مسجد میں گیا نماز پڑھتے ٹائم بھی میری نظر گری تھی ہوا ہے تو پھر جیسے ہی نماز ہوا اس کے بعد جنازے کے دور کھولتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لئے جب پتا چلا کہ وہ پاکستانی کوئی پتھان بندے کا تھا یہ دوسری ٹائم میں کوئی پاکستانی پتھان بندے کا جنازے کی نماز پڑھا ہوں اس سے پہلے بھی ایسے ہی ایک سندوق گیا تھا ابھی بھی ایک سندوق گیا ہے میرے جو دوستوں کا انتخاب ہوا تھا ان کو ادھر ہی تتفین کیا ہے سعودی عرب میں ہی تتفین کیا ہے بھیجا نہیں گیا ہے اچھا جنازہ گھر پہ منگانا یا ادھر ہی تتفین کرنا صحیح رہے گا آپ لوگ یہ بھی بتانا کومنٹ کر کے دیکھو بھائی کومنٹ کر رہے ہو تو اچھا میسیج دو لوگوں کو پتا چلے باقی کا گھر والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویش کرتا ہوں ہر کوئی انسان کے گھر والے اپنا جو بھی بندہ آپ کا چاہے بھائی ہو باپ ہو بڑے بڑے فرمائشہ کرتے ہیں لوگ بھائی مت کرنا اس طرح سے بہت مشکل سے پیسہ کماتے ہیں بہت بولیں گے لوگ کہ ہم خوش ہے ہم اتنا کمارے چاہے آپ پانچ ہزار ریال بھی سیلری منتلی کمال ہو اکیلا رہے کے اگر کمارے ہونا تو یہ آپ لوگوں کی بدنصیبی ہے یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے جب فیملی کے ساتھ رہ کے پیسہ کماؤں وہ خوشی الگ ہوتی ہے فیملی کے ساتھ رہ کے صرف مہینے کا بیس ہزار روپیا کمانا بھی صحیح ہے دیکھو اس پہ میرے کو یہ مت تنقید کر دینا کہ بھائی آپ کیوں گئے ہو آپ کیوں رہ رہے ہو اتنا تو ہم انڈیا میں بھی کما سکتے ہیں لیکن ایک بات سیمپل سے ایک بات بور رہا ہوں یہ کیوں بور رہا ہوں گھر والوں کو میسیج دے رہا ہوں تاکہ کسی کو تنگ نہ کرے زیادہ تر جو ہے ناموتیں جو ہے گلف کنٹریز میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی ہوتی ہے زیادہ تر موتیں اس کے علاوہ کوئی بیماری یہاں پر زیادہ نہیں آتی کسی کو بیماری آتے ہو میں زیادہ نہیں دیکھا ہارٹ اٹیک سے ہی مرد ہے کسی کے ایکچنینٹ ہو گیا یہ وہ اس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن کوئی بندے کو میں زیادہ بیمار ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا باقی کا اللہ سب پہ رحم کرے اللہ سب کو شفاہ عطا کرے اور جو بھی بندے جو بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی دعا سب خبول کرے تو آپ لوگ میرے لئے بھی دعا ضرور کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ لوگوں کو پتا چلے میسج جائے لوگوں تک ٹھیک ہے یہ پورا فل ڈے کا ویڈوگ تھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جوڑ رہا ہوں ہوتکہ آپ لوگ یہاں تک ویڈیو دیکھے ہوں گے ویڈیو دیکھے تو لائک ضرور کریے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں ساتھ میں انشاءاللہ نیکھ ویڈیو میں خیال رکھے آپ نماز سلام اللہ حافظ فی امان اللہ